اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر سا ہے آسان سا ہے ایک شجاہ دل انسان کا یقین جو ہے وہ راسخ ہونا ضروری ہے ظرف بھی اس کا بہت بڑا ہونا چاہیے اور وہ لوگوں کی چالوں سے تنگ دل کرنے ہونے کی بجائے اپنا دل تنگ کرنے کی بجائے ہر آندھی ہر طفان کا مقابلہ کر کے ایک نئی روشن صبح کا انتظار کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا جو نصیب ہے وہ اللہ کھول دیں اور جانتے ہیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے زوال کو اللہ تعالیٰ ایک نیا عروج عطا فرماتے ہیں وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں ان پر خوب ان آیات کی بارش اللہ کریم برساتے ہیں ان کے لئے خاص اشارے اللہ کریم جو ہے وہ دیتے ہیں تو پہلے ایک بات جو ہے وہ اپنی ذہن نشین کر لیجئے جان لیجئے کہ زندگی اس اندھیری سرنگ کی ماند ہے جس کے آخر میں روشنیوں کے اجالے ہوتے ہیں بے شک شروع شروع میں وہ تاریخ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جو اس کی منزل ہے وہ آپ کو روشنی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ اجالے ان لوگوں کو نصیب بن کر ہی رہتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں نور ایمان کی مشل کو تھام کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اس یقین سے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کبھی گرنے نہیں دے گا اور اللہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے دل میں بصیرت کا نور عطا کر دیتا ہے دلوں میں استقرار آ جاتا ہے اور آساب حادثات کے وقت بھی وہ دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں اور دل خدا کی محبت سے سرشار ہو جایا کرتے ہیں اور یاد رکھئے کہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہیں زوال سے نکال کر جلد ایک نیا عروج عطا کرنے والا ہے اور جس کی اکثیر نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اقلی وجود کی قوتوں سے اور تمام بدی رجحانات کو دبا کر نیکی کے رجحانات کو بھارتے ہو اور اپنا تذکیہ نفس کرتے ہو کہ اس کی اقتدارِ آلہ سے وہ نعمتیں آپ پا جاتے ہیں جو آپ کے عروج کا باعث بنتی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتے ہیں فلا پا گیا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا اور نامراد ہوا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا جانتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کا پودا ٹھیک اس کے مزاج کے مطابق آپ وہ ہوا میں لگاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نہ صرف پھلتا بھولتا ہے بلکہ بہترین سائبان بن کر جو ہے وہ اس کی چھاؤں سے آپ بھی لطفندوز ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی لطفندوز ہوتے ہیں ابو دعوت کی ایک روایت ہے کہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو محرکات صحیح ہوں گے اور تمہاری فکر پاکیزہ ہوگی تو پھر دل کا آئینہ بھی صاف ستھرا ہوگا اور لیکن جس کا آئینہ جو ہے وہ میلا ہو جائے تو اس کا شیشہ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے دل بھی ایک شیشے کی ماند ہے ہلکا سا گناہ بھی جو ہے وہ اس پر ایک کالا سا نشان ڈال دیتا ہے اور اس طرح ہر چیز میلی اور دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے جب دل کالا ہوتا ہے تو ہر چیز میلی دکھائی دینے لگتی ہے تو دل کو پاک صاف رکھنا بڑا ضروری ہے ہم ذکر کرتے ہیں اذکار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں فائدہ نہیں ہوتا دلوں میں بوگز ہے کینا ہے لوگوں کے خلاف نفرتیں ہیں ایسی ایسی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ چیزیں جو ہم نے پالی بھی ہوتی ہیں تو ہمیں کیا وضائف فائدہ دیں گے کیا ہمیں جو ہے وہ ہماری عمال جو فائدہ دیں گے ایک قول مبارک ہے کہ کتنی مسئیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے دل تنگ ہو جاتا ہے ہم تنگ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ ان مسئیبتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اکثر ایسا عروج عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کا انسان غمان بھی نہیں کر سکتا آپ کے وہم غمان میں بھی نہیں ہوتا جانتے ہیں کہ آپ کو زوال سے عروج عطا ہونے کی جو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ناقابل برداش لمحوں میں ایسے لمحے کہ آپ کے دل کو صبر نہیں آتا لیکن آپ پھر بھی اللہ پر توقل کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر یہ انقریب اللہ کریم آپ کو عروج دیتے ہیں امام ترمزی کی ایک روایت ہے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت تنگی سے دور ہونے کی امید ہے کیونکہ جو عرش والے سے خوش گمانی رکھتا ہے تو وہ کانٹے دار درخت سے بھی وہ ایک اچھا پھل توڑ لیتا ہے جو ایسا ہے یہ امید اللہ سے امید رکھنا اللہ تعالی سے اپنی امیدوں کو جو ہے وہ وابستہ رکھنا اچھی امیدیں رکھنا اگر آپ چاہتے ہیں زوال ختم ہو عروج آئے تو آپ کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے آج کا جو ذکر جو چلتے پھرتے آپ نے کرنا ہے جو آپ کو عروج جو ہے وہ عطا فرمائے گا آپ کی تنگیوں کو دور کرے گا رزق کے حوالے سے ہو چاہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو اچھے رشتے کے حوالے سے ہو گھر میں ناچاکیوں کے حوالے سے ہو اولاد کے حوالے سے ہو کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے چلتے پھرتے بس ایک مختصر سا ذکر ہے جو افضل ترین ذکر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا وہ ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو پھر آپ تمام اپنے دل کے اندر جو بت ہیں جو آپ نے غیر اللہ کے حوالے سے پال رکھے ہیں کہ فلان سے بھی امید لگا لی فلان سے بھی امید لگا لی تو ان بتوں کو توڑنا ہوگا صرف اور صرف اللہ کی ذات پر امید رکھنی ہوگی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے میری یہ جو پریشانی ہے میری یہ جو مشکلات ہیں مجھ پر قرضیں ہیں میں جو بھی پریشانی میں مبتلا ہوں یا اللہ آپ ہی میرے معبود ہیں میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں آپ ہی میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں بس یہ آپ کا یقین جب آ جائے گا تو انشاءاللہ ہر پریشانی آپ کی ختم ہوگی چلتے پھرتے آپ انشاءاللہ اس کو کریں گے تو اللہ کریم کی رحمت آپ پر مہربان ہوتی ہے یاد رکھئے جب اللہ تعالیٰ کسی کو زوال کے بعد جب بھی ایک نیا عروج عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دو خاص قسم کی نشانیاں جو ہیں وہ بار بار ظاہر فرماتے ہیں اللہ پاک اگر آج آپ اپنی زندگی کے بدترین حالات سے گزر رہے ہیں بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہیں تو جان لیجئے اللہ کی طرف سے کچھ خاص قسم کی نشانیاں کچھ سائن ایسے اشارے ضرور آپ کو جد ظاہر ہوتے ہیں جن پر اکثر آپ غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے اگر امید کی کوئی کیرن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو سن لیجئے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے مزاد سے روازی نہ ہو تو دنیا تمہارے لیے خوشکوار کیسے ہو سکتی ہے آپ جان لیجئے ایک قیمتی گہر آبدار نمکین سمندر سے اندر سے ہی نکلتا ہے جو قیمتی خزانے ہوتے ہیں بہت سی خوفناک غیر متوقع واقعات آپ کے لئے مسررت اور نیا عروج لے کر آتے ہیں کتنی سلامتی جو ہے وہ ممانعت کے بعد ملتی ہے انسان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کجی کے بعد درست ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علیہ نام میں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ سہرہ اور سمندر کی تاریخیوں میں کون تمہیں جو خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو پس تم خدا خدا زندہ پر بھروسہ رکھو بے شک جو کبھی نہیں مرتا اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو اگر آج لوگوں کی طرف سے دی گئی زیادتیاں یا بختان ترازیاں آپ کو دکھی کر رہی ہیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں آپ کی زندگی زوال پستی میں ڈوبتی جا رہی ہے تو یاد رکھئے کہ وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندی دہار گم ہو گیا اور اس کی گمشدگی کا بہانہ لے کر دشمنوں نے ان پر لغو الزامات کی سازشیں کر کے انہیں دکھی اور مسترب کر دیا تھا تو یہاں تک کہ آپ بیمار ہو کر گوشہ انشی ہو گئی جب آپ نے الزامات سنے مگر اپنا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیا آپ نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت نے پیش کر دیا آپ جانتے ہیں کہ عرش زمین اور تمام تر چیزوں کا مالک جو اللہ ہے ان کی عفت معابی کی گواہی آسمان سے اللہ نے اتاری آیت کے ذریعے انہیں عروج کی منزلوں تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں سور مجادلہ میں فرماتے ہیں کھانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ ان سے رنجیدہ ہو جائیں حالانکہ بے ازن خدا انہیں کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ تم بلندی اور شرف حاصل کرنے کے لیے اتنی سستی سے چل رہے ہو کہ تم اکتا جاتے ہو اتنی سستی کرتے ہو اور روج اور بڑائی کوئی خجور نہیں جسے تم کھا لوگے جب تک تلخی کا مزا نہ چخلو تم روج اور بڑائی کو نہیں پا سکتے تو تلخیاں تو آتی ہیں مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روج حاصل کرنا چاہتے ہیں بلند مقامات کی خواہشیں رکھتے ہیں عارضویں رکھتے ہیں تو خواہشیں اور عارضوں سے نہیں بلکہ عظم اور ارادے اور تدبیروں سے عمل بنتے ہیں وظیفہ کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باک میں اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سبحان اللہ ماشاء اللہ جو آپ سے ہو سکے آپ لکھ دیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ